بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا عورتیں بچے پیدا کرنے کی مشین ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل کچھ خواتین کو یہ شکایت ہے کہ مردوں نے ان کی حقوق غزب کر لیے ہیں اور آج صرف انہیں بچے پیدا کرنے کی مشین اور راتوں کو کھیلنے کا کھلونا بنا دیا ہے ان کی زبان بند کر دی ہے ان کو جبر سے دبا رکھا ہے ان سے نوکرانیوں کی طرح کام لیتے ہیں یہ سب شیطانی باتیں ہیں کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس طرح بے رحمانہ طریقے سے پیش نہیں آ سکتا اور اس سے غیر ضروری اور اس سے غیر ضروری اور زیادہ کام بھی نہیں لیتا اگر ایسی بات ہوتی تو آج دنیا میں اسی فیصد مرد عورت کے غلام نہ ہوتے اور شادی ہوتے ہی سب کو چھوڑ کر دولہ میاں عورت کے پیچھے نہ ہو جاتے اور ماں کو یہ شکایت نہ ہوتی کہ ان کا بیٹا بیوی کا ہو گیا اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ بعض مرد بہت سخت مزاج سنگ دیل تنگ نظر اور بد زبان ہوتے ہیں مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں ان کی بیویاں بھی بے حد انپڑ جاہل اور زبان دراز ہوتی ہیں ایسے میاں اور بیوی میں نہ حقوق کا معاملہ ہوتا ہے اور نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے بعض مرد ماں بہن اور بھائی کے سکھانے پر عورت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں عورت ایسے مرد کو اپنی حکمت اپنی اکل اپنی محبت اور خدمت سے نرم اور متی کر سکتی ہے اس کا خیال بدل سکتی ہے موقع سے فائدہ اٹھا کر ان لوگوں کی چوری پکڑوا سکتی ہے جو شوہر کو جھوٹی باتیں لگا کر بہکاتی ہیں عورت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹے ایک نہ ایک دن پکڑے جاتی ہیں چور ایک دن زلیل ہو کر رہتی ہیں دوسروں کے گھر کو توڑنے والے اپنے گھر کو ٹوٹنے سے ہرگز بچا نہیں سکتے سبر و پرداشت کا مظہرہ کرنے والی عورت ہمیشہ نہ صرف کامیاب ہوتی ہے بلکہ اللہ کی مدد اور تائید بھی اس کے شامل حال ہوتی ہے بے شک سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وآلہ وسلم جز اللہ انہ محمدم ما ہوا اہلہو سبحانک اللہ حم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و عطوب الیکا اے اللہ تیری ذات پاک ہے تمام تعریفوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تجھ سے معافی چاہتا ہوں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں آمین الہی قبول فرما بہوالا طوفت النصہ صفحہ نمبر نائن زیرو اٹھائیس تین اکیس اللہ اکبار